بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائیز 1.1 کا سیکنڈ پوششن ہے فائنڈ f of a plus h minus f of a over h and simplify where first part is given that f of x is equal to 6x minus 9 آپ نے اس کو value find out کرنی ہے function ہمارا f of x اب آپ نے f of a بھی find out کرنا ہے f of a plus h find out کرنا ہے انہیں separate کر کے h کے ساتھ divide کرنا ہے آپ کی مرضی ہے پہلے یہ function separate find out کر لیں پھر ان کی value substitute کر دیں یا ہم یہ سارا جو ہے as it is لکھے اس میں ساتھ ساتھ values وہ substitute کر دیں تو میں سارا ہی کر دیتی ہوں f of a plus h minus f of a over h is equal to ایک دفعہ میں value آپ نے substitute کر دینی ہے یہ separate function بھی نکال سکتے ہیں اب ہم نے replace کرنا ہے x کو a plus h کے ساتھ تو سب سے پہلے 6 as it is آ جائے گا x کو replace کریں گے a plus h کے ساتھ پھر minus 9 ٹھیک ہے x کو replace کیا ہے a plus h کے ساتھ اس کے بعد جو اگلا function ہے وہ f of a ہے اب آپ نے x کو replace کرنا ہے a کے ساتھ تو وہ simple 6 a minus 9 آ جائے گا ٹھیک ہے اور divided by h اب brackets open کر لینا ہے اور simplify کر لینا ہے 6 کو multiply کریں گے 6 a plus 6 h minus 9 minus 6 a اور plus a ٹھیک ہے یہ simple change ہو گئی ہے اس minus کی وجہ سے divided by h اب دیکھ لیں یہ plus 9 اور minus 9 cancel ہو جائیں گے 6 a اور negative 6 ہے یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس simply 6 h forward h رہ جاتا ہے ان میں سے h cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس answer آ جائے گا just 6 بالکل اسی طرح سے اس کے باقی parts ہونے ہیں ایک part میں اور کر دیتی ہوں mission number 2 کا fourth part ہے f of x is equal to cause of x اب ہم نے value find out کرنی ہے again وہی f of a plus h minus f of a over h اب پہلے ہم نے replace کرنا ہے f of x کو x کو a plus h کے ساتھ اگر چاہیں آپ اس کو separate اس طرح سے پہلے function الا click سکتے ہیں f of a function آ جائے گا cause of a اور f of a plus h آ جائے گا cause of a plus h اور بعد میں ادھر لگا لیں یا میں direct لکھ رہی ہوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا cause of a plus h minus cause of a over h ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو simplify کرنا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے first tier میں sum اور co product میں اور product اور difference میں convert کرنے کے فارمولاز جو ہے وہ پڑے تھے ان کو بھی کیا تھا تو یہاں پہ ہمارا جو فارمولا use ہوگا وہ ہے کیونکہ یہ دونوں terms cause میں ہے تو cause of p minus cause of q والا جو کہ equal تھا آپ کو اس میں یاد ہے اس کے start میں minus بھی آتا تھا negative negative 2 sine of p plus q by 2 and sine of p minus q by 2 ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس اس میں جو p ہے وہ a plus h ہے اور q ہے وہ a ہے تو آپ لگائیں گے negative 2 آ جائے گا پھر اس کے بعد sine آئے گا p کی جگہ پہ آ جائے گا a plus h plus q ہے تو آپ نے plus a by 2 ٹھیک ہے p میں بتا رہی ہوں p ہے ہمارے پاس a plus h اور q ہمارے پاس ہے a اور پھر product میں آ جائے گا sine of p minus q تو a plus h minus a by 2 ٹھیک ہے اور over h بھی ہے اس کو پھر تھوڑا سا simplify کر لیں نیگٹیو 2 سائن آف a plus a 2 a ہو جائے گا 2 a plus h over 2 سائن آف یہ a کے ساتھ کینسل ہو جائے گا h by 2 over h ہو دیکھیں a plus b over 2 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a over 2 plus b over 2 تو اس طرح سے میں نے 2 کے ساتھ separate 2 لگا دیا اور plus h کے نیچے separate 2 لگا لیا اب اس کو تھوڑا سا ایک step میں اور simplify کر لیتے ہے negative 2 over h sine یہ a 2 cancel ہو جائے گا تو a plus h by 2 and sine of h by 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے next جو پارٹ ہیں میں نے آپ ٹرگنومیٹرک فنکشن والا کر دیا ہے اسی طرح سے sine فنکشن کا فائنڈ اٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آ جائے گا sine p minus sine q والا فامولا تو آپ نے لگا کے اسی میتھرڈ سے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اور ایک آپ کو پولینومیٹ فنکشن دیا ہو ہے وہ بھی آپ سالف کر سکتے ہیں اسی طرح سے